اس کی جو دوسری روز مرہ کی علامتیں ہیں وہ یہ ہے کہ خارش میں استعمال ہوتی ہے یہ زیادہ یعنی ایکیوٹ علامتوں میں اس کی خارش پہلے ہوتی ہے اور اس کے اوپر یہ تھوڑے سے بعض دفعہ بھورے داو یا کجلی کے دانے یا چھلکے یہ بعد میں پیدا ہوتے ہیں یعنی پہلے جلد بلکل صاف ہوتی ہے اس پر کوئی بیماری کا اثر نہیں ہوتا وہاں خارش ہوگی وہ ہوتی چلی جائے گی بجائے آرام آنے کے اتنا انسان بچہ یا مرد چھیلتا ہے یعنی انسان کہ وہاں پھر دانے پیدا ہونے شروع جاتے ہیں بعض سب ویسیکلز بن جاتے ہیں زرد رنگ کی پیپ کے یا سفید پیپ کے بعض سبعہ چھالے بنتے رہتے ہیں بعض سبعہ خون نکلنے لگ جاتا ہے اور ایسی یہ بہت سی دوسری دباؤں میں بھی ہے لیکن اکثر بیماریوں میں پہلے کچھ وائلنس کے اثار ظاہر ہوتے ہیں جلد پر کچھ شوقی کچھ تیزی کے اثرات کچھ رنگ کی تبدیلی دکھائی دیتی ہے ایلیومینا میں یہ نہیں ہے یہ خالصتاً جب اس حصے کو معوف کر دیتے ہیں چھل چھل کے پھر وہاں گند بیٹھتا ہے پھر وہاں اور قسم کی بیمارییں پیدا ہو جاتی ہیں آنکھوں کے چھپر کے سوجنے سے اس کا گہرا تعلق ہے ایسا مریض جس کا میدہ کرونک خراب ہو یعنی بعضوں کے میدے جواب دے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کھا سکتے بعض ایسے ہیں اچھے پھر لے اللہ کے فضل سے کھاتے پیتے لوگ ہیں ویسے معاورتاں کھاتے پیتے لیکن ہر نعمت حرام ہوئی پڑی ہے میدے کے متعلق ویم ہے یا واقعیتاں ایسا ہوگا کہ کچھ نہیں کھا سکتے سوائے دہی یا سوائے کیلے کے اور کسی پہ زندگی کے گزارہ چل رہا ہے کسی دعوت بھی نہیں جا سکتے کسی کے گھر نہیں جا سکتے کوئی مزہ نہیں آتا کوئی مہمان آئے تو ایک طرح بیٹھے ہوئے ایک چھوٹی سی چیز اپنی الگ رکھی ہوئی ایسے میدوں میں الیومینا کام آتا ہے بقتی اثر سے زیادہ اس میں گہرا اور لمبا اثر پایا جاتا ہے تو کوئی بعید نہیں میں نے اس پہ تحقیق نہیں کی مگر بعید نہیں کہ جو اثر یہ دماغ پر دکھاتی ہے رگیں سکیڑ کر ویسے ہی اثر گلینڈز پر دکھاتی ہو اور گلینڈز میں جہاں خون جاتا ہے اور پھر لواب بناتا ہے کئی قسم کے وہاں پوری مقدار میں خون پہنچتا نہ ہو اور وہ سکڑ جاتے ہو تو وجہ کچھ بھی ہو اثر ایسا ہی ہوتا ہے گویا یہ وجہ ہے اس کا میدہ لمبا جواب دے چکا ہو وہاں بدبو پیدا ہوگی تافن ہوگا کھانا وہیں پڑا سڑتا رہے گا اور ہوا بھی اس سے پھر پیدا ہوتی ہے کھٹانس کی شکایت عام طور پر لوگ کرتے ہیں کھٹے ڈکار آتے ہیں یہ جو لفظ کھٹا ڈکار ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے ایک ہے میدی کی تیزابیت تیزابیت سے ضروری نہیں ہے کہ کھٹا ڈکار آئے تیزابیت سے عام طور پر کھٹے ڈکار نہیں آتے بلکہ گم سم ہوتی ہے اندر جب قیع ہو تو شروع میں نہیں پتا چلتا جب آخری حصے قیع کے ہوں اس میں گہرہ کاٹنے والا تیزاب نکلتا ہے لیکن جس کو عام لوگ تیزابیت کہتے ہیں وہ بدبودہ اور غذا کے ڈکار جو ہیں وہ تھوڑا سا اس میں کھٹی بو پائی جاتی ہے ایک بو کھٹی ہوتی ہے ایک مزہ کھٹا ہوتا ہے کچھ کھٹاس ویسی بھی ہوتی ہوگی مگر جسے عام طور پر ہم عرف عام میں خاص طور پر پنجاب میں کہتے ہیں اس کو کھٹے ڈکار آ رہے ہیں مجھے کھٹے ڈکار آ رہے ہیں وہ میدے کی عام بدحضمی سے جب وہ ڈکار میں ایک خاص قسم کی تیزابی بوپ آ جاتی ہے اس کو کھٹا ڈکار کہتے ہیں تو کھٹے ڈکار میدے کے جواب دینے کے نتیجے میں ہوتے ہیں جب بیگ ڈاؤن ہو جائے میدے کا اس وقت کھٹے ڈکار پیدا ہوتے ہیں اور یہ بیماری ہی یہ مرض یہ الوینا اس میدے سے تعلق رکھتی ہے جہاں بریک ڈاؤن ہو چکا ہو